مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار اس کوشش میں لگی ہوئے کہ لوگوں کو جل سے جل اپنے گھروں میں لائے جائے اس کے لئے کئی لوگوں کو سپیشل ٹرینز کے ذریعے بھی گھر لائے گیا اور کئی لوگوں کو ہوایی یاترہ سے بھی گھر لائے گیا لیکن ابھی بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ملک کے کئی حصوں میں فسے ہوئے ہیں بات زلہ ڈوڑا کی کریں تو زلہ ڈوڑا کے دور درہ زلہ کے بلیسہ سے بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کاج کے سنسلے میں ملک سے باہر بھوٹان گئے ہوئے تھے اور اس لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ وہ ابھی بھی وہاں فسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے گھر آنے کے لیے کافی پریاس کے شاید ان کی آواز ابھی تک پرشاہدن تک نہیں پہنچی ان لوگوں نے بولڈ وائز کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی مشکلات کا اظہار کیا یہاں سے انڈیا سے جین کے سٹیر سے اور جمہو ڈیسٹک سے تو ہمیں ہوگے یہاں پہ لگ بگ آٹھ مہینے یہاں پہ بھوٹان میں کام کرنے آئے ہیں اور یہاں پہ اب ہم کام ختم کر چکے ہیں آٹھ مہینے کا جو کام تھا ہمارا ختم ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو کچھ دنوں سے ہم بے بے کار بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ڈیسٹک ڈوڑا ڈیسی سے بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ڈیسٹک ڈیسٹک سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں گھر جانے کے لیے کوئی مدد دی جائے آپ جمہو میں کیسے ڈیسٹک سے تعلق رکھتے ہیں تاثیل کہاں پڑتے ہیں آج کی ہم ڈیسٹک 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 ڈنسال اور پلی سٹیشن جیزر کوٹ لی پنچائج جناکھا تو وہاں سے بلاؤ کرتے ہیں آپ اس تاسیل کے کتنے آدمی ہیں ہم اس تاسیل کے سوان چھے بند ہیں جناب میں آبید حسین چرالہ سے بور رہا ہوں ہم یہاں بہت آئین میں کام کرنے کے لئے آئے ہیں ہمیں آٹھ منی آٹھ منی ہو گئے یہاں پر کام کرتے ہوئے آم کو یہاں پر اب کام بھی ختم ہو گیا باکی سب لیور والے گھر پہنچ گئے ان کو دس دس دن ہو گئے آپ گھر پہنچے ہوئے ہماری کوئی پرمیشن نہیں بناتا ہے ہم یہی الٹجا کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈوڈا ڈی سی سے الٹجا کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکالا جائے ہمارا کوئی چارہ کرے ہم تاسیل چرالہ سے تین بندے ہیں یہاں پر ہمارا کوئی چارہ کرے اور ڈسٹک آئے گا ہمیں اب جو پیسہ تھا کمایا تھا ادھر وہ پہلے گھر پہنچائے ہم نے گھر والوں کو دے دیا ہمیں اب مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارا کوئی چارہ کرے ہماری کوئی مادت کرے آچہ آپ کس کنٹری میں ہیں ہم بوٹان کنٹری میں ہیں یہاں پر آٹھ میرے ہو گئے ہم کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہاں پر ہم تینٹو میں رہتے ہیں ہمارا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پر بارش کی واجہ سے ہماری تباہی ہو جاتی ہے آج کل کیا کریں گے ہمارا کوئی چارہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا والے جتنے بھی مزدور باہر تھے وہ سب ہمارے گورمیٹ نے بس سے پہنچا ہے اپنے اپنے گھر ہمارا کوئی چارہ نہیں کر سکتا ہے کیا ہم انڈیا کے نہیں ہیں چاہتے ہیں لیور بود پریشاں نے کہیں دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے میں ان کے پاس بیٹھنے کا کوئی تھکانہ ہے ٹٹو میں بیٹھی ہے لیور بارش کا موسم ہے اور ہمارا جو کنٹیکٹر ہے جوید اکبال جو گھگاڑا سے تلق رکھنے والے ہیں وہ اس وقت لاکڈون کی وجہ سے آسا میں فسے ہوئے ہیں ان کی آسا میں بھی لیور تھی تو وہ ہمارے پاس آنی سکتے ہیں اور ہم اسی وجہ سے اب ڈوڑا ڈی سی سے اتجا کرتے ہیں کہ مزدوروں کے بارے میں کچھ سوچا جائے اور ان کو یہاں سے گھار لیا جائے کسی بھی طریقے سے کیونکہ پہلے ہمارے پاس سویدہ یہ ہوتی تھی کہ ٹرینڈ چلتی تھی ہم ٹرینڈ میں ایک ہزار میں جمعوں پہنچتے تھے آج یہ مزدور بہت پریشان ہے جہاں بس والے آج بولتے ہیں جہاں پندرہ کلومیٹر کا سفر ہے وہاں بولتے ہیں دس دار کی رائے لائے کا یہ لوگ بہت پریشان ہیں رو رہے ہیں کہیں دنوں سے تو آپ ڈی سی ٹوڑا سے ہم یہی اتجا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں جلدی قدم اٹھایا جائے اور ان کو لگتا تھا جہاں ہم بیٹھے ہیں اب ہی ادھر سے لگتا تھا ہمیں ہزار رپیہ جمعوں تک لگتا ہے اب بولتے ہیں ہمیں آپ کو دس ہزار سے پندرہ ہزار تک لگے گا لخنپور تک بس بس میں بولتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹرینڈ میں لگتا تھا ہزار رپیہ ٹوٹل جمعوں تک اب بولتے ہیں آج آپ کو دس سے پندرہ ہزار رپیہ لگے گا چار سو رپیہ لگاتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح یہ لوگ پریشانی میں ہیں اگر ان کی یہ آواز پرشاسن تک پہنچ رہی ہے تو ہماری بھی پرشاسن سے یہی گزارش ہے کہ جلد سے جلد ان کو گھر لانے کا پریاس کیا جائے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دیجئے اجازت